اسلام علیکم ناظرین ایوٹ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شزا ایجاز نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر ایران کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اراک میں کیے گئے امریکی فوجی اڈوں پر حملے میں اسی افراد ہلاک ہوئے غیر ملکی خبر اصائداروں کے مطابق ایران کی جانب سے اراک میں دو فوجی اڈوں پر بارہ سے زائد زمین سے زمین پر مار کرنے والے ایرانی میزائل داگے گئے ایران کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ حملے میں اسی افراد ہلاک ہوئے آرمی ایکٹر میمی بلکو سینٹ میں بھی کسرت رائے سے منظور کر لیا گیا چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کی زیر سدارت سینٹ کا اجلاس ہوا جس میں سینٹر ولید اقبال نے پاکستان آرمی ایکٹ انیس سو بانوے پاکستان ائر فورس انیس سو تیرانوے اور پاکستان نیوی ایکٹ انیس سو اکسٹھ ترمیمی بلز پر قائمہ کمیٹی دفاع کی رپورٹس ایوان میں پیش کی جس کے بعد وزیر دفاع پرویز خٹک نے سرویسز ایکٹ ترمیمی بلز کو ایوان میں شکوار منظوری کے لیے پیش کیا جس کو کسرت رائے سے منظور کر لیا گیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان کی خواہش ہے کہ خطہ جنگ کے نئے دلدل میں نہ پسے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایران کی جانب سے امریکی فضائی اٹھوں پر داغے گئے مزائلوں کے رد عمل میں کہا کہ ابتدائی تلات کے مطابق ایرانی حملے میں جانی نقصان نہیں ہوا ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ وہ جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے پاکستان کی خواہش ہے خطہ جنگ کے نئے دلدل میں نہ پسے پاکستان امن کا خواہش مند ہے امریکہ میں ایک بڑا طبقہ جنگ نہیں چاہتا خطہ کشیدگی میں اضافے کا متحمل نہیں ہے کوشش ہے خطے میں کشیدگی نہ ہو اعتصاب عدالت نے پاک لین ریفرنس میں سابق صدر آسف علی زرداری اور دیگر ملزمان پر فرد جرم کے لیے باعث جنوری کی تاریخ مقرر کر دی عدالت میں سماعت کے دوران سابق صدر کی ہمشیرہ فریال تارپور پیش ہوئی جبکہ شاہ صدر علی زرداری کے وکیل فاروق نائک نے اپنے موکل کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کرتے ہوئے کہا کہ سابق صدر کا کراچی میلات جاری ہے انہیں متعدد امراض لاحق ہے پاکستان نے بھارت کی جانب سے بے بنیاد الزامات آئیت کرنے پر اعتجاج ریکارڈ کرا دیا دفتر خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق پاکستان میں بھارتی نازم العمور کو دفتر خارجہ طلب کر کے بے بنیاد بھارتی الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے اعتجاج ریکارڈ کریا گیا ملک میں خواتین کو حراسہ کرنے سے متعلق قانون پر عملی طور پر عمل درامت نہ ہونے کی وجہ سے خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے وفاقی دار الحکومت میں تعلیم روزگار یا کسی گھریلو کام کاج کے لیے گھر سے باہر نکلنے والی خواتین کو گاڑی روک کر ہون بجا کر راستہ روک کر حراسہ کیا جاتا ہے دنیا بھر میں خواتین کو اعترام کی نظر سے دیکھنا اور جانا جاتا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں خواتین اور خاص کر تعلیم حاصل کرنے والی طالبات روزگار کی گھر سے گھر سے باہر جانے والی خواتین کو عالی تعلیم حاصل کرنے اور نوکری کرنے سے قبل گھر والوں کی اجازت درکار ہوتی ہے اور اگر اجازت مل بھی جائے تو خواتین کو ہر جگہ ایک نئے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے ایوان بالا کی فکشنل کمیچی برائے کم ترقی آفتہ علاقہ جات میں فیڈرل لیورز کو زم نہ کرنے افغان مہاجرین کے لیے حج کوٹا اور ملک بھر میں سفر کرنے کی سفارش کرتے ہوئے ان کے لیے سکیموں کی تفصیلات طلب کر لیں چیئرمن عثمان کاکر کی زیر صدارت اجلاس میں چیف کمیشنر افغان پناہ گزی سلیم خان نے بتایا کہ ملک میں تقریباً 28 لاکھ افغان رہائش پذیر ہیں جن میں سے 14 لاکھ ریجسٹرڈ 8.5 لاکھ افغان شہریت کاٹ رکھنے والے اور 5 لاکھ بغیر کاغذات والے رہ رہے ہیں ریجسٹرڈ افغان میں سے 58 فیصد خیبر پختونخواہ 23 فیصد بلوچستان 11 فیصد پنجاب 4.5 فیصد سن اور 2.4 فیصد اسلام آباد میں رہائش پذیر ہیں وفاقی حکومت نے کنٹرول لائن پر مقیم شہریوں کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ریلیف پیکج دینے کی منظوری دے دی حکومت نے کنٹرول لائن پر مقیم شہریوں کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ریلیف پیکج دیا ہے جبکہ شادی شدہ عورتوں کو بھی اس پروگرام میں شامل کرنے کی منظوری دے دی ہے اور بین الاقوامی جرید فاربس میگزین نے پاکستان کو 2020 کے دس بہترین دور دراز سیاحتی مقامات کی فہرست میں شامل کر دیا تازہ ریپورٹ کے مطابق پاکستان کو چند سالوں سے سیاحت کے لیے اگلی بڑی منزل سمجھا جا رہا تھا لیکن برطانویں شاہی جوڑے کے حالیہ دورے نے اسے انتہائی پرکشش سیاحتی مقام بنا دیا ہے ایوٹ ٹی وی سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایوٹ ٹی وی یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ مزید گیو 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 گیو